اتر پردیش میں بی جے پی کے عوصت پردیشن کو لے کر بی جے پی نیتاؤں کی اپنی اپنی چنتائیں ہیں اور عاروپ ہیں کوئی ہار کے پیچھے اندر خانے یا بہترگھات آپ کہہ سکتے ہیں اسے کارن بتا رہا ہے کوئی وپکش پر دش پرچار کا عاروپ لگا رہا ہے تو کچھ نیتاؤں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا اپنا عطی آتم وشواس ہمارا بڑبولا پن ہی ہماری ہار کا کارن بنا اب جو چار سو پار کا نعرہ دیا اور اتر پردیش میں اسی شیٹوں کا ہم نے نعرہ دیا تھا کہاں کمی رہ گئی کمی تو رہ گئی تو یہ وشیلیشن کرنا سمکشہ کرنا ساکشی مہاراج کے بچ کی بات نہیں ہے ہمارا کیلدری نتت اس کو بہت گمبیرتا سے شمکشہ کرے گا یہ چھوٹی بات نہیں ہے پورے پردیش میں کچھ گدداروں نے گدداری کی سب سے زیادہ لوگوں کو یہ اوبر کانفیڈنس تھا یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم تو جیتی گئے اور بھی کئی کارن ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ آتی آت مشواس کی بڑیا سے یہ ہم کو سیتے کم ملی ہے لگتا ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے کیوئے کام کو جنتا تک نیچے پہنچانے میں فیل ہو گئے اگر ہم اس چوکھٹ کے بھیتر وہ بات پہنچا دی ہوتی تو ہم کوئی نقصان ہونے دن سمبھاؤنا نہیں تھی دوسری بات جو کپرچار ہوا ہمارے خلاف آرکشن کا ختم کرنے کا سمدھان کو ختم کرنے کا اس کو پرچارکاوی جواب پراباوی طریقے سے چوکھٹ کے بھیتر نہیں دے پائیں جس کے کارن ہے دیا لیکن جنتا کی بھاشا میں جنتا کے لیے نہیں دے پائیں اس لیے کٹ رہے ہیں اور کوئی جگہاں ہم بھگوان سری رام کا مندر بھب مندر پانچ سو برسوں کے بعد سے نرمان کراتے ہیں اور بڑے بڑے ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن بڑے بکاس کا نرمان کراتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو جنتا کے بیچ میں میں پہلی بار کہہ چکا ہوں بھرم پیدا کیا ہے اس بھرم کو ہم لوگ یہ تھا سیکھ دور کر کے بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں ایک اچھا باتارون بنانے میں کامیاب ہوں گے اور پھر سے جتنا بھی بھارتی جنتا پارٹی کا نقصان ہوا ہے اس کی ہم لوگ بھرپائی کرنے میں سفر لوگ بھرم پیدا کیا ہے آپ کو ابھی شیق مشرا دکھ رہے ہیں ہماری سمفادت ہاں ہمارے ساتھ جوٹ چکے ابھی شیق کیا اترپردیش میں سل رہا ہے بی جے پی والوں نے بی جے پی کو ہرا دیا سنگٹھن نے ہی ہرا دیا بی جے پی کے نیتاؤں نے وہاں کاریکرتاؤں نے مدد نہیں کی کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں بالکل سائد سب سے بڑا چنتا کا وش ہے اترپردیشی ہے بی جے پی کے لیے وہ راج جس نے 73 سیٹے دیں 64 سیٹے دیں لیکن اس بار 33 سیٹوں کا جھٹکہ لگا اور اس کو سوچنے پر مضبور کر دیا کہ آخر گلتیاں کہاں ہو گئی اب اس بات کو لے کے آقلن ہو رہا ہے جو پتیاشی ہارے ہے وہ ٹھیک رہا فوڑ رہا ہے کہ ان کو سنگٹھن سے سیوگ نہیں ملا وہ آستین کے سامپ ہونے کی بات کر رہا ہے کچھ اپنے ویدھائکوں کو لے کر کے سانسدوں کا عاروپ ہے کہ ان کے سانس ان کے ویدھائکوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور کئی شیطروں میں تو بات یہاں تک آگئی کی آج جو بی جے پی کے گھٹ بندن کے ساتھی ہے وہ بھی اپنا کام نہیں کر پائے ہم نے سندھے نشات سے بات کی جن کے بیٹے چناو ہا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کی آب بی جے پی کے جو کارے کرتا ہے وہ یوجناو کا لاب نہیں گنا پائے تو وہیں راج بھر کا کہنا ہے کی بی ایس پی کا ووٹ چلا گیا تو اس نے نقصان کر دیا سو برد پاٹھا کہتے ہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے جھوٹ فیلانے میں اپوزیشن ٹھیک ہے یہ تو یہ تو سب کے بیان ہو گیا ہے ویشیک لیکن راہل اور اکھیلیش یا اکھیلیش یاد راہل گاندھی کی کیا کیا ان دونوں پر اتر پردیش میں جنتہ اب وشواس کرنے لگی ہے یا کر چکی ہے دیکھیں سعید بلکل ہمیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے اکھیلیش اور راہل گاندھی نے پوری طریقے سے پرچار کیا اور جن مددوں پر وہ بات کر رہے تھے ان کا سیدھا اثر دکھ رہا ہے آپ مہگائی کی بات کر رہے تھے بیروزگاری سب سے بڑا مددہ تھا اور یہ بات سچ ہے جس طریقے سے آپ بھرتیوں کو لے کر کے بات کہی جا رہی تھی بار بار اس پر جو پرچے لیک ہوتے رہے وہ بھی کام کر گیا اور سب سے بڑی بات آرکشڑ کو لے کر کے ختم کرنے کا جو نیرٹیو وپکش نے سیٹ کیا اس پر جنتہ کا وشواس دکھا ہے جو دلت روت پورا ٹرانسفر ہوا ہے پچھڑوں میں بھی قرمی اور جو باقی جانے ہیں ابھی شکر آپ کو ہم یہاں پر روک رہے ہیں سمیں تھوڑا سا گم ہے جلدی ہم سبھی راجیوں کی بات کر لیتے ہیں اب ہم آپ کو اتر پردیش سے ہریانہ لیے چلتے ہیں لوگصبہ چناف کے پرینام کے بعد کانگریس تو گد گد ہے راہل گاندی کو لوگصبہ میں نیتہ وپکش بنانے کی بانگ بھی اٹھنے لگی ہے لیکن منجیت سہگل ہماری سمواددہ تھا اس سمیں ہماری ساتھ گل چوڑ چکے ہیں راو اندرجیت سنگھ منجیت کھل کر کہہ رہے ہیں کارکرتہ نہیں ہوتا تو ہار جاتا مدد نہیں کی سنگٹھن نے مدد نہیں کی میتاؤں نے کیسے کیا ہوا منجیت بتائیے دیکھیں سہید آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عام کارکرتہوں کی اندیکھی ہوئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو انترکل ہے تھی کہیں نہ کہیں وہ بھی کئی جگہوں پر پارٹی کے پرتیاشیوں کی ہار کا کارن بنی آپ گروگرام کا ایک انسٹانس لے لیجیے گروگرام میں چناؤں کے آس پاس ہی لگاتار بجلی کے کٹ لگتے رہے اور اس کی ناراضگی اب اندرجیت سنگھ راو کے بیان میں ساپ جھلک رہی اور یہ صرف گروگرام تک ہی سیمیت نہیں تھا آپ سونی پت کی بات لے لیجیے سونی پت میں جو ستانی ایم بیدھائی کا تھی رانی نرمل ان کا بھی ساتھ ایمل بڑھولی کو نہیں ملا انہوں نے بھی شکایت کی ہے اور سونی پت کے بعد آپ سرسا جائیے سرسا میں ٹکٹ آبنٹن کے بعد ہی انترکلہ شروع ہو گئی تھی کیونکہ سرسا چناؤک شیطر سے اب کی بار کیپٹن ابھی منیوں اور کلدی بشنوی ٹکٹ کے دعوے دار تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ٹکٹ دے دیا گیا رنجیت سنگھ چوٹالا کو جو نردلی ویدھائک تھے وہ بھی چناؤں سے ٹھیک ایک مینہ پہلا پارٹی میں شامل ہوئے ٹھیک ہے منجیت بہت دنیباد منجیت آپ کا ابھی شیخ ابھی شاہ ہماری سمبود داتا ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی دنیباد اب آٹھ کی جگہ خبر یہ آ رہی ہے کہ نو تاریخ کو شپتگران سمارو ہوگا